علی محمد خان کا جیل سے عمران خان کو اہم کس نویت کا پیغام دیا گیا یہ تمام سیاسی قیادت جو تھی انہوں نے دبائی کا کیوں انتحاب کیا اور کس چیز کے لیک ہونے کا سب کو خطرہ تھا جبکہ کیا مائنس ون جو ہے وہ فرمولہ کمیاب ہو پائے گا عمران خان کے حوالے سے عید کے بعد طریقہ انصاف اور اس دیش کا کیا ہوگا یہ سب داؤ جو تھے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اُٹے کیسے پڑھنا شروع ہوگے آج کے گورک دندہ میں ان نقاط کی اوپر آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ برار قریشی آپ سے مہاتب ہوں علی محمد خان جیل میں ہیں کافی عرصے سے جیل میں ہیں وہاں پہ نہ صرف کرون پاک کی تلاوت کرتے ہیں بلکہ تسبیت ہمیشہ ان کے پاس ہوتی تھی اور جیل سے انہوں نے ایک اوڈیو پیغام بھیجا عید کا روستہ اور وہ بھی عمران خان کو بھیجا اس میں وہ سرعام کہہ رہے ہیں خان صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے آپ نے اپنے موقف کے اوپر قائم رہنا ہے آپ ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں پائیں گے علی محمد وہ ہیں جن کے بارے میں میں نے کہا تھا تمام لوگ باگ جائیں گے چھوڑ کے چلے جائیں گے جب یہ ادم اعتماد ہو رہی تھی عمران خان کی حکومت کے خلاف تو اس سے تقریباً دو ہفتے پہلے کہ پاکستان طریقہ انصاف میں سے میں کسی بندے کی گارنٹی نہیں دے سکتا صرف میں علی محمد خان کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ طریقہ انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور کوئی نہیں کھڑا رہے گا یہی وجہ دی کہ پارلیمنٹ میں ادم اعتماد کے بعد علی محمد خان ہی باقی بچے تھے جنہوں نے اپنے حالات کا اظہار کی اور باقی سب لوگ چلے گئے تھے آج علی محمد خان نے پھر بھی ڈٹ کے یہ کہا کہ خان صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں گا آپ اپنے میشن کو چیزوں کو جاری اور ساری رکھیے آپ کو سب لوگ چھوڑ کے چلے جائیں لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا تو یہ پتھان لوگ جو تھے وہ آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ پتھانوں کی وجہ سے جو اپنے خان صاحبیں آج تک بچے ہوئے ہیں ورنہ کسی سندھی پنجابی کشمیری یا گلگیت بلدستان والے کی اوپر سارا کچھ رلائی کرتے تو یہ بات یہاں تک نہ پہنچ سکتی ہے کیونکہ خود بھی خان صاحب پتھان ہیں اور جو پتھان ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے انہی کی وجہ سے یہ چیزیں یہاں تک پہنچی ہیں ورنہ یہ نہائیت ہی مشکل ہوتا اور یہ چیزیں ممکن نہ ہو پاتی عمران خان صاحب کے لیے آپ دیکھتے ہیں شریعہ افریدی ان کو بھی کریڈر دینا پڑے گا جبکہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ لڑکھلا جائیں گے نہیں کھڑے ہوں گے علی امین گنڈا پور پہلے بڑی صحبتیں پرداشت کی بال پکٹوا دیئے برحال ملکی معاملات کے جو سارے فیصلے ہیں میں پھر سے اس کے اوپر بات کروں گا کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ آخر یہ سارے دبائی کیوں گے یہ دبائی جانے کی وجہات اس سے اگلے اپیسوڈ میں تمہیں بتا چکا ہوں مستقبل کا پلان کیا ہے لیکن اس وقت دبائی میں جانے کا انہوں نے کیوں فیصلہ کیا اس کی وجہ بہت سارے خدشات تھے جن میں سے ایک خدشہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں بروسہ نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم ہاؤس جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے وہاں سے بھی اوڈیو لیک ہو سکتی ہیں ملک کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے سے جب ہم فون پر بھی بات کریں گے تو ہماری باتیں لیک ہو جائیں گے لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے خوف خطرے اور ڈر کی وجہ سے اوڈیو لیک ہونے کی وجہ سے اور جو آپس میں کنورسیشن کرنی تھی وہ کہیں لیک نہ ہو جائے آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کے جتنے بھی منصوبے ہیں ان کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کو نہ بتا چلے خاص کر جو آئی ایس آئی ایون چیف آف آرمی سٹاف ہیں تو ہم اس طرح کی چیزیں اور قصے کہانیاں کریں اور اپنی جماعت کے بھی ان لوگوں کو پاس نے آنے دیا جائے سوائے اپنی اولادوں کے جن کی اوپر شکوک و شباعتیں اور آپس میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے اور باتیں لیک نہیں ہوں گی اب اس طرح سے دیکھا جائے کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو دوسروں کی اوڈیو لیک کرتی تھی اب ان کو اپنی اوڈیو جو ہیں وہ لیک ہونے کا خرچہ ہے تو ان کے جتنے داؤں تھے وہ سارے الٹے پڑ گئے کہ اب اپنی اوڈیو لیک نہ ہو جائے اپنی باتیں لیک نہ ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ کی اوپر بروسہ کوئی نہیں ہے جس کے نتیجے میں یہ سارے لوگ دبائی میں جمع ہوئے ہیں اور دبائی کی یہ جو پلان ہے میٹنگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ اچھا ایک وقت ہے کہ جس میں عمران خان تاریخ انصاف سمیت سوری مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اندروں نے خانہ ایک گھر جڑ کر لیتے عمران خان صاحب ہی فیل وقت یہ کہہ دیتے ٹھیک ہے عوام جو فیصلہ کرتے ہیں جیسے کیسے چیزیں ہوتی ہوں تو ہم ایک بیچ پہ ہیں چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ سارے ڈسے ہوئے ہیں سب کو انہوں نے ڈسا ہے چاہے عمران ہوں نواشیب صاحب ہوں سب حالات کو سامنے رکھیں تو اسٹیبلشمنٹ نہ ان کی اوپر بروسہ کر سکتے ہو نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بروسہ کر سکتے ہیں اتنا بروسہ بھی نہیں ہے کہ ویدندہ پاکستان رہ کے ہم آپس میں جو مستقبل کی سیاست کے بارے میں حکومتی لائے عمل کے بارے میں بات کرنی ہے وہ ڈسکس کر سکیں کیوں کہ وہ آڈیو لیک ہو جائے کہ ان کے بندے ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ عساق دار صاحب کے سبزادی علی دار صاحب جو ہیں ان کے گھر کے اوپر دبئی میں یہ سارے جو لوگ ہیں وہ جمع ہوئے ہیں اور یہ خطشہ تھا جس کے باعث ان کو وہاں پہ جانا پڑا پھر کہا گیا کہ عمران حان کسی کو یا کوئی عمران حان کو عید کی مبارک بات دے دو کیا یہ چیزیں جو ہیں وہ مملات بہتر ہو سکتے ہیں نہیں بہتر ہو سکتے کیونکہ ان کے دل کے اندر بگز ہے یہ سب ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں کوئی منافق کہتا ہے کوئی کس کس طرح کے ہلکباد سے نوازتا ہے یہاں عمران حان کسی وزیراعظم کو عید کی مبارک دے دیں یا وزیراعظم عمران حان کو مبارک بات دیں یا دگر پارٹیوں کے لوگ آپس میں کچھ بھی کر لیں وہ سب کچھ قبول ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا کیوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر سے ہاتھ ہٹ چکا ہے جس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہو اس کے ساتھ کوئی دوستی کیوں رکھے گا یہ پاکستانی سیاست کا اور پاکستان کے حالات کا اور پاکستان کے جتنے بھی ماضی اور حال اور مستقبل کی چیزیں ہیں یہ اس کا طورہ امتیاز بن چکا ہوگا ہے چونکہ ہمارے ذہن بن کے نا کہ اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہوگی وہی حکومت میں آئے گا اور یہ ریالیٹی بھی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اس جمعوت کو ٹوٹنے کے لیے توڑنے کے لیے ایسا کچھ نہیں کیا گیا کہ آج دیکھئے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے محصول ہو کے رہ گئے نماز عید تو انہوں نے ادا کی وہاں پہ بیٹھے ہیں بڑے انہاماک کے طریقے سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی سوچ رہی ہوں گے کارکون کہاں چلے کہ ان کو پتہ جلو میں کیوں نہیں آرہے خان صاحب کو پتہ خوف میں ہیں اس کی اور وجہات کیا ہیں خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی اوپر کریکڈن کیا جائے گا اب یسمین راشد صاحبہ دیکھ لیں اور باقی لوگ دیکھ لیں تو خان صاحب نے نماز عید تو پڑی لیکن کن حالات میں آگے آج سے چند ہفتے قبل کیسے حالات تھے تو یہ پاکستان کے اندر ورست لین سیچویشن ہوگی اور آپ صحافیوں کو بھی ہم کہتے ہوئے سنتے ہیں جو کہ ریالٹی بھی ہے کہ عید کے بعد جو اگلا میں نکتہ ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ خان صاحب کو کچل دیا جائے گا ٹرائل ہوگا فوجی عدالتوں میں تو کیا لوگ یہ ڈسکس کرتے رہیں گے اور اس کی اوپر خموش بیٹھے رہیں گے اور اپنے لیڈروں کا اپنی سیاسی قیادت کا جو ٹرائل ہے وہ ہونے دیں گے اور ان کو پھانسی کے اوپر چلا دیں گے پھر ایک سو سال انتظار کریں گے نیا لیڈر کوئی پیدا ہوگا وہ بڑا ہوگا جوان ہوگا ورڈ کپ جیتے گا سیاست میں آئے گا شوکت خانہ بنائے گا فلائی کام کرے گا تو پھر ہم اس کے پیچھے چلیں گے یہ بڑی شارٹ میمری ہمارے لوگوں کی ہمیشہ اپنی ذاتی جو فوائد ہوتے ہیں مفادات ہوتے ہیں یہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سارا کچھ ہونے دیں گے اور ملکی سیاست کی اندر کیا مائنس ون کا فرمولا جو ہے وہ کمیاب ہوگا مائنس ون کا فرمولا کیا ہے کہ عمران حان کو مائنس کرنا ماضی میں اگر دیکھیں تو نوازشیب صاحب کو آپ نے مائنس کیا آپ نے زرداری صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ایمکی ایم کی مسال لے لیجیے کراچی سے ان کو آپ نے کچل دیا ٹھیک کیا یا غلط کیا وہ آپ بہتر جانتے ہیں لیکن آج بھی کراچی کے جو مہاجر ہیں یہ قوم ہے علطاف حسین ان کے دلوں میں بستے ہیں آپ کسی کو بھی لمبے عرصے تک کے لئے فارغ نہیں کر سکتے چونکہ یہ واقعی بات درست ہے کہ آپ کی یہ جو سٹیجیٹی ہے آرمی چیف تو تین سال کے لئے ہوتے ہیں ایکسٹینشن مل جائے تو پانچ سال کے لئے ہو جائیں گے لیکن باجوہ صاحب نے تو دو بار ایکسٹینشن لی سات سال آرمی چیف رہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ملک کا سربراہ کی صدارے کا کون ہے اس کی سوچ کیا ہے اس کی نیت کیا ہے لیکن تحریک انصاف کو بھی آپ مائنس کر لیں یعنی کہ عمران خان کو تحریک انصاف سے تو وہ باقی دو پارٹی کوئی نہیں بچے گی مگر آپ لوگوں کے دلوں سے ان کی چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ستر فیصد سے زائد عوام جو ہیں وہ عمران خان اچھا ہو بورا ہو نو میں ہی کروایا ہو نہ کروایا ہو جیسے مرضی حالات ہوں پانسی بھی لٹکا دیں آپ ایک نیا بٹو پیدا کریں گے اور ان کو مائنس کر کے بھی مائنس نہیں کر سکیں گے چونکہ تاریخ شاید ہے کہ ایسا آپ کر نہیں پائے آپ نے کہا تھا نواز شریف کو دس تاہیات نائل کر دیا پانچ دس سالوں کے لئے جیل میں تھے شباز شریف صاحب کی اوپر پچیس ارب روپے کے کیسز دے زرزاری صاحب کو آپ نے کیا کیا نہیں کیا اور پچیس ارب روپے والا اگر وزیر اعظم ہو سکتا ہے کرپشن کرنے والا تاہیات نائل ابھی اہل ہو جائے گا اور پی ٹی بی کی اوپر خطاب دگیا جا سکتا ہے نواز شریف صاحب کا جس نے جیل میں رہنا تھا وہ لنڈن اور دبئی میں جا سکتا ہے تو عمران خان کو مائنس کر دیں گے چیزیں کر دیں گے تو ریڈ لائن لگا دیں گے تو واپس کیسے نہیں آئے گا سب کچھ ہوگا جب عوام کا پریشر پڑے گا عوام اصل میں طاقت کا سرچشمہ ہیں پھر کہا جا رہا ہے جی کہ عید کے بعد کیا ہوگا اور طریقہ انصاف کا اور خاص کر دیش کا کیا ہوگا ملک کا کیا ہوگا دیش کا کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ اگر عوام پوچھیں عکمرانو سے وزریعظم سے آرمی چیف سے کہ بتائیے کہ دیش کا کیا ہوگا جیسے عمران خان صاحب پوچھ رہے ہیں تو جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ عوام کو آگے سے جواب یہ دے رہے ہیں تو کوئی چودری لگتا ہے تمہیں یہ فکر ہے کہ دیش کا کیا ہوگا پہلے ہمارے اپنی چیزوں کو ہونے دو ہمیں صدرنے دو پھر ہم دیکھیں گے کہ دیش کا کیا ہوگا پہلے ہمیں اپنا اللہ سیدھا کرنا ہے تم کوئی چودری نہیں لگتے کہ جو فکر کرے کہ دیش کا کیا ہوگا ہم جانے ہمارا کام جانے ہمیں اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے مگر عید کے بعد یہ خبر آ رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے جو پریس کنفرنس بھی ہوئی اس کے نتیجے میں مزید لوگ پاکستان تعلیقین صاحب کو چھوڑیں گے خان صاحب کے اوپر ایک اور تگری بڑی ایف آئی آر کی جائے گی جس کے نتیجے میں ان کا ٹرائل شروع کیا جائے گا سزائیں ہوں گی لیکن ابھی بھی سپریم کورٹ جو ہے اس نے ایک تو لچک دکھائی ہے لیکن دوسری طرف یہ ضرور کا ہے کہ ثبوت کے بغیر یا ان چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو نہیں سکتے مگر لطیف خوصہ صاحب اور اعتزاز احسن تو سرخرو ہوگے عوام کے سامنے مگر عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ابھی تک یا سپریم کورٹ کہوں یا عدلیہ کہوں وہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی وہ لچک ہی دکھائی جا رہے ہیں کہ جو فوجی عدالتیں ہیں اس کے اندر ٹرائل ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے لیکن لچک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے راستے میں بھی کچھ رکاوٹیں ہیں جس کے باعث وہ حتمی فیصلہ نہیں کر با رہے لیکن یہ جب بھی سیاستدان اس کے اندر شامل ہوں یا عدلیہ شامل ہو یہ جب بھی فوجی ٹرائل شروع ہو گیا سویلین کا تو یہ سارے لوگ بھی مستقبل قریب میں ازاد میں آئیں گے اور یہ ایک ایگزمپل سیٹ کر دیں گے اور ان سب کو اسٹیبلشمنٹ سے چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے کوئی بھی پارٹی ہو ایون ان کی اپنی پارٹی ہی کہ انہوں استقام پاکستان یہ سب خوب کھاتے ہیں یہ سارے ڈرتے ہیں استقام پاکستان پارٹی کے اندر جانے والے بھی دیکھیں کچھ تو موں چھپاتے پھر رہے تھے پھر جو پریس کنفرنس میں موجود تھے انہوں نے کہا ہم اب تک ادھر نہیں گئے تو ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ لیڈر بن گے بنا دی پارٹی سب کچھ ہو گیا نام رکھ لیا لیکن حوام اور کارکن جو ہیں وہ اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہے تو کس حد تک جا کے کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں کوئی کسی کی اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں اور مائنس ون بھی یہاں پہ کمیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا آنے والے دن جو ہیں کمنگ جو منڈے ہے سمار سے اس سے لگتا ہی ہے کہ پاکستان کے اندر نئی چیزوں کا آغاز ہوگا وہ آغاز برا ہوگا لیکن اس برائی کو ختم کرنے کے لیے صرف پاکستان کے عوام ہیں اس برائی کو روک سکتے ہیں چیزیں کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ عوام اٹھ کھڑی ہوگی یا کہ نہیں ہوگی یا پھر بٹو صاحب کو تو دور اور تھا سیمیٹیز کا ویرنیس نہیں تھی پتہ نہیں تھا کب مارا کب پیار ہوئی کب کس جیل میں رکھا اور کیسے چیزیں کی تو کیا نو میئے کے واقعے کے بعد لوگ ڈر گئے ہیں ان کے ضمیر زندہ ہیں محسوس کر سکتے ہیں یا ان کو کوئی ازادی کوئی حقیقی ازادی کوئی عزت ووٹ کو یہ چیزیں چاہیے ہیں کہ نہیں یہ عوام کے لیے ازمائش ہے عمران خان دو دنیا سے بھی چلے جائیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا نقصان کس کا ہوگا عوام کا اور جس کے لیے وہ بات کرتے تھے اپنا خیال لکھئے گا پیر اہم خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے